بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے دن کا روزہ اب اس کو روزے سے تعبیر کرتے ہیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو جیسے کہ علاو سنن میں جل نمبر سترہ صفحہ نمبر دو سو پچاس پہ اہم مسائل میں جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چھپن پہ موجود ہے یہ مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور یہی سنت بھی ہے کہ آدمی قربانی کے دن صبح سے کچھ کھائے نہیں پیئے کچھ بھی کھائے نہیں پیئے نہیں چائے وغیرہ بھی نہیں پیئے پان وغیرہ بھی نہیں کھائے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں صرحتاں لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی کچھ بھی نہیں کھائے اور قربانی کے بعد کھائے جب قربانی کا جانور زبا کر لے اس کے بعد کھائے یہ کس کے لئے ہے جو قربانی کر رہا ہے اور جو قربانی نہیں کر رہا ہے وہ نماز تک مطلب کے کچھ کھائے نہیں پیئے اور اگر ہو سکے تو آ کر کسی دوسرے جو حضرات ہیں پڑوسی ہیں اگر ان کے وہاں قربانی ہو رہی ہے تو وہاں جا کر ان کے وہاں سے قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھا لے وہاں سے ابتداء کرے کھانے میں لیکن غلطی یہ ہے لوگوں کی کہ آج اس کو واجب کا درجہ دے رہے ہیں اگر کوئی کھا لیتا ہے سمجھتے ہیں ارے بہت بڑا گناہ ہو جائے گا بھوک لگ رہی ہے حالت اس کی خراب ہے اور اتنی شدت بھوک کی ہے اگر بقرعید کی نماز عید العزہ کی نماز پڑھنے جائے گا تو وہاں پر سوچتا رہے گا کب نماز ختم ہوگی کھانے جاؤں گا بھوک لگ رہی ہے مجھے ایسی صورت میں کھا لینا چاہیے اس کو اب جو کھا نہیں رہے ہیں کیا سمجھے کھا نہیں رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ واجب ہے اگر کھا لیں گے تو گناہ ملے گا کھانا جائز نہیں ہے یہ سمجھ رہے ہیں لیکن ہاں بھوکا رہنا ان کے لئے مستحب تھا واجب نہیں ہے ضروری مت سمجھے گا اس کام کو یا آپ کے لئے بہتر اور مستحب ہے بھوکا رہنا لیکن اب اس کو ایک اور غلطی ہو گئی کہ لوگوں نے اس کو روزے سے تعبیر کر دیا کہ روزہ رکھنا عید العزہ کے دن کا روزہ صبح سے جو روزہ رکھتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے متساب صبح سے روزہ ارے روزہ اس کو روزہ ہی کہتے نہیں ہے روزہ کہاں بھائی روزہ رکھنا تو عید کے دن بقر عید کے دن حرام ہے حرام کہاں سے تم روزہ کہہ رہے ہیں اس کو یہ روزہ نہیں ہے بھائی بس یہ بھوکا رہنا ہے تاکہ کیوں بھوکا رہنا ہے تاکہ جب آدمی قربانی کے اپنے جانور کا گوست کھائے تو شوق سے کھائے رغبت کے ساتھ کھائے اس کے لئے یہ کہا جاتا ہے اس کو آپ جو ہے واجب کوئی سمجھ رہا ہے کوئی روزہ سے تعبیر کر رہا ہے یہ روزہ نہیں ہے روزہ اس کو روزہ کہنا بند کر دیجئے چونکہ روزہ ان دنوں میں حرام ہے اور روزہ آدھے دن کا ہوتا نہیں ہے پورے دن کا ہوتا ہے بھائی غلطی کوئے غلطی کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں